نمسکار نیو سٹیٹ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ شبھم ترپاٹھی گڑھ کی لڑائی کی ہر ایک اپٹیٹ لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں آجیوش سوریون شی بڑی خبر ہے خطولی اپٹیناوں سے جڑی ہوئی ایک بجے تک 33 فیصد ووٹنگ یہاں درج کی گئی ہے مینکوری میں ایک بجے تک 31 فیصد مددان ہوا لیکن رامپور میں ووٹنگ پرتیشت بہت زارہ سلو ہے ماترف 19 پرتیشت مددان رامپور میں اب تک دیکھا گیا ہے مینکوری میں ایک بجے تک 31.5 پرتیشت مددان ہوا ہے اور رامپور میں لگ بگا 19 فیصدی مددان ہوا ہے بہت کم اجیسا کی آکرل لگاتار کیا جا رہا تھا اور تمام آروپ جو ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں جس کو لے کر ہم نے چرچہ کیے اور ہر ایک اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو خطولی اپچناو سے جڑی بڑی کبھار ایک بجے تک 33 فیصدی مددان آئیشہ اگر ہم دیکھیں تو خطولی کے پر پیشن میں بات کریں تو لگ بگ ٹھیک ہے ابھی 6 بجے تک مددان ہوگا تو یہ پرتیشت اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے لیکن رامپور کا جو مددان پرتیشت کم ہے شباں وہ مجھے لوگ سبا اپچناو کی یاد لاتا ہے جب کم امتدان پرتیشت تھا وہ سماجواری پارٹی کے لیے اپساندائق ثابت ہوا تھا اس بار ویدھان سبا اچناو میں اگر وہی ٹرنڈ فالو ہو رہا ہے ووٹنگ کا تو کیا ٹرناؤٹ میں بھی وہی فیکٹر ثابت ہوگا یہ بڑا ایک فیصلہ ہونے والا ہے کیونکہ سماجواری پارٹی کے ویدھائق آزم خان کے صدستہ یہاں سے گئی تھی دس بار کے ویدھائق رہے ہیں اور رامپور ان کا فیلہ مانا جاتا رہا سیاسی طور پر لیکن اب سلسہ جانے کے بعد ان کے لیے بھی ایک چنوٹی اور خاص کر کے سماجواری پارٹی پتیاشی کے لیے کی آزم خان کے لیے بھی یہاں ایک بڑا چیلنج ہے لیکن باقی اگر بات کی جائے مہنپوری اور خطولی میں بہتر مددان پرتیشت ہے علنکہ اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور اس میں اگر آپ ان شیطروں سے مدداتا ہیں تو گھر سے نکلی اپنی مطارکار کا استعمال کریے ایک بات پھر سے آپ کو ووٹ کرنے کا موقع ہے سردی بھی ہے چھوٹی والا ایک فیکٹر بھی رہتا ہے آرام سے اٹھتے ہیں اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ تھوڑا سا موسم افسرد ہے تو امید کی جاری کہ ووٹنگ پرتیشت اور بڑھے گا لیکن رامپور میں ووٹنگ پرتیشت کتنا بڑھ پائے گا یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا صبح سے لگتار اریک اپڈیٹ نیونسٹیٹ پہنچار ہے درشکر تک آیوشہ کرم دیکھیں تو آروپوں کی جھڑی لگا دی ایک طرف عبداللہ آزم آروپ لگا رہے تھے دوسری طرف شپالی آدو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا جب چناؤ شروع بھی نہیں ہوا تھا آج متدان اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ووٹنگ دھیمی کروائی جا سکتی ہے اور ایک سب سے بڑی بات نکل کر سامنے آئے بی جے پی اور سماجبادی پائٹی دونوں چناؤائوں سے شکایت کر رہے ہیں لگاتار ان کی سوشل میڈیا ہینڈلز کو آپ دیکھئے تو ان میں دونوں کی طرف سے آپ اتیاں ظاہر کی جارہی ہیں لگاتار اکلی شادف کی تو پوری فیرشت ہمارے پاس ہے جو کہ ایک بڑا فیکٹر شبہ میں آ پر یہ بھی جن ناموں کا آپ نے ذکر کیا وہ ویدھائک آج ویدان صبح کی کاربائی تھی ملہم سنگھ کو شدھانگلی دی گئی لیکن نیتا پرتیپکش سمیت یہ تمام جو ویدھائک ہے چاہے شیوپال یادو جسمندگر سے ہوں ٹانڈا سے ویدھائک عبداللہ آزم جو ہیں یہ سبھی ویدھائک آج پہنچے نہیں بلکہ اپنے اپنے شیطروں میں چناؤں کو پریاریٹی انہوں نے دیئے آج اگر دیکھیں تو فیرست ہے میرے پاس پوری اکلیش نے کہا ہے کہ آج کا جو متدان ہے وہ جو نیتا جی کو شدھانجلی ایسا تو انہوں نے اپنے جب پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پرشاسن پر انہوں نے پکشپات کاروپ لگایا ہمارے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپنایا جا رہے ہیں اور یہاں چناؤں میں پولس نہیں بلکہ فوج کی ضرورت ہے مینپوری میں چن چن کر عدھکاری لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کھلے عام شراب باتنے پر آخر ریکشن کے انہوں نے اور ایک ویڈیو بھی سمجھالی پارٹی کے ہینڈل سٹیٹویٹ کیا گیا ہے اس میں پیسے باتتے ہوئے ایک شخص نظر آ رہا ہے جس پہ انہوں نے آرو بی جے پی پر لگائے ہیں اور اگر ان چیزوں کو لیکشن کمیشن نہیں دیکھے گا کون دیکھے گا مینپوری کے ڈی ایم پر بھی سوال انہوں نے کھڑے کیا ہے کہ مینپوری کے ڈی ایم فون نے اٹھا رہے ہیں بلکل ایک بڑی چنوٹی ہے ایک طرف مینپوری کا خلا جہاں لگ بگ دھائی درشک سے سماجواری پارٹی کی پرتیاشی جیتے رہے ہیں بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں نیو سٹیٹ پر اکھلیش یادو ایکسکلوزیف اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کندر اور راج سرکار پر سادھا نشانہ تو اکھلیش یادو نے کندر اور راج دونوں سرکار پر نشانہ سادھا پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں پرشاسن چناؤ لڑ رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دا دیں راج نیت پہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے ایسا کھلیش کا کہنا ہے اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے